باپ کی دولت سے سوک پورے ہوتے ہیں اپنی کمائی سے تو صرف جمعیداریاں پوری ہوتی ہیں آپ کا ایک جھوٹ آپ کے سارے ست سے کھیے گے کاریوں کو بھی سنکا کے دائرے میں کھڑا کر دیتا ہے پتھر میں ایک کمی ہے کہ وہ بگھلتا نہیں ہے مگر ایک خوبی بھی ہے کہ وہ انسان کی طرح مدلتا بھی نہیں ہے پیسوں کے گرمی ایکسر رشتوں کو جلا دیتی ہے گرنا اس لیے بھی ضروری ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاتھ تھامنے والی کتنے ہیں اور ساتھ چھوڑنے والی کتنے یا بات دماغ میں بیٹھا لوں جندہ ہو تو نندہ بھی ہوگی کیونکہ تعریفیں تو مارنے کے بعد ہوا کرتی ہیں چھوٹی سی ہوتی ہے یہ جندگی اسے ہس کر جیو کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں وقت نہیں ہر چیز اٹھائی جا سکتی ہے سوائے گری ہوئی سوچ کے آپ کے کرمی آپ کی پہچان بناتے ہیں ورنہ ایک ہی نام کے ہجاروں لوگ ہیں اچھائی اور سچائی چاہے پوری دنیا میں ڈھونڈ لو اگر خود میں نہیں تو کہیں نہیں ملے گے بیٹھے ہوئے وقت کو بدلنا آپ کے ہاتھ میں ہے مگر آنے والے وقت کو بدلنے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ادھک سیدھا سادھا ہونا بھی اچھا نہیں ہے سیدھے پرچ پہلے کاٹ لیے جاتے ہیں اور ٹیڑھے میڑے بچ جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج کر لوگ اوقات دیکھ کر تعلق رکھتے ہیں درد دو طرح کی ہوتے ہیں ایک آپ کو تکلیف دیتے ہیں ایک آپ کو بدل دیتے ہیں چھوٹ بول کر اچھا بننے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر برے بن جاؤ درد ہمیشہ اپنے ہی دیتے ہیں ورنہ گیرو کو کیا پتا آپ کو درد کس بات سے ہوتا ہے بڑی جیت حاصل کرنے کے لیے بڑی چیزوں کو داؤں پر لگانا پڑتا ہے سچ ہے صاحب جب لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں وہ انسان آپ کی اہمیت کبھی نہیں سمجھ پائیں گے جن کے لیے آپ ہمیشہ حاجر رہو گے کٹی ہوئی ٹہنیا بھی کہاں پرچھاؤں دیتی ہیں حد سے زیادہ امیدیں ہمیشہ کھاؤں ہی دیتی ہیں ان کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے جن کی چیپ میں کچھ نہیں ہوتا گونگا وہ نہیں جو بول نہیں پاتا گونگا وہ ہے جو سچ پتہ ہونے پر بھی چپ رہتا ہے سنسار میں ہر ایک چیز ڈھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہے لیکن ایک سفلتا ہی جو ڈھوکر لگنے کے بعد ہی ملتی ہے اپنی سمسیوں سے خود ہی لڑنا ہوگا کیونکہ لوگ گیان تو دیں گے ساتھ نہیں نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے اپنی سمیہ کا صحیح اپیوب کریں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کب کامیاب ہو گئے خوش رہنا ہے تو چپ رہنا سیکھو کیونکہ خوشیاں کو سور پسند نہیں جھکنے سے یدی رشتہ گہرا ہو تو جھک جاؤ لیکن اگر ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو پھر رکھ جاؤ سمجھدار انسان کی کہ کچھ منٹ کی بات ہجاروں کتاب پڑھنے سے بہتر ہیں صحبہ اچھا ہونا چاہیے صورت کا کیا حساب وقت کے ساتھ قدل ہی جاتی ہے سمیہ سے زیادہ صرف انہی رشتے کی قدر کرو جنہوں نے سمیہ پر آپ کا ساتھ دیا ہے کسی کا سرل صحبہ اس کی کمجوری نہیں ہوتی بلکہ اس کے سنسکار ہوتے ہیں کچھ باتوں سے انجان رہنا ہی اچھا ہے کبھی کبھی سب کچھ جان لینا بھی بہت تکلیف دیتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی پیسے سے ٹوٹے ہوئے بسواس کو نہیں خرید سکتا جب اپنے ہی سامل ہو دسمنوں کی چال میں تو پھر سیر بھی فض جاتا ہے کتوں کے بچھائے ہوئے جان میں